السلام علیکم تھرمل فوگ مشین پوری مشین کا نہیں لگ رہی ہے اسلام علیکم آپ کا گھڑ نیم فرید رضا کہاں سے برے والا سے یہ فوگ مشین کہاں کی بنی ہوئی ہے یہ کوریا میڑ ہے آپ نے کہاں سے خریدی میں نے یہ کوریا سے امپورٹ کی ہے کتنے میں امپورٹ رہی ہے ایک ہزار ڈالر میں ایک ہزار ڈالر مطلب ایک لاکھ پچپنہ ہزار میں جی تقریبا یہ کب کی تھی یہ دو ہزار تیرہ میں گیتے اس وقت تو ایک سو پچپن کا ڈالر نہیں نہیں اس وقت ڈالر کم تھا سو کے نینج میں تھا یعنی ایک لاکھ کی اس وقت تھی اب یہ پڑے پڑے ڈیڑھ لاکھ کی ہو گئی بلکہ گوڈ بیسک پرپس کیا ہے اس کا یہ شاعت بھائی ایک تو انسیکٹی سائیڈ جو گھروں میں کیڑے مکوڑے مچھر مکھی ہیں اس کے لیے اور دوسرا یہ کنٹرول شیڈو میں جو پروٹین فارم میں جو بڑے مرگی خانے ہیں ان میں استعمال کے لیے ہیں وہاں پہ چودہ ڈالنے سے پہلے اس کی سپریہ کرواتے ہیں کس لیے یہ چلتی کی سیز پہ ہے پیٹرول سے اس کی ٹنکی کتنے لیٹر بھی ہے پانچ لیٹر کی یہ ٹنکی جی یہ اس کا سلوشن ٹنک ہے یہ پانچ لیٹر کا ہے اور یہ اس کا پیٹرول ٹنک ہے گیسولائن یہ ویڈی لیٹر ہے ایک گھنٹے میں کتنا پیٹرول کھاتی ہے ایک گھنٹے میں اڑھائی لیٹر پیٹرول اس کا برن ہو جاتا ہے اڑھائی لیٹر 2.5 لیٹر یعنی اس کو چلنے کے لیے چاہیے اور اس میں جو ڈیزل استعمال ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے میں کتنا ہو جاتا ہے تقریباً 42 لیٹر اس کی فیول کنزمشن ہے 42 لیٹر جی بلکل ایک گھنٹے میں میں چنگا جنریٹر رکھیا ہوئی ناو بھی نہیں اتنی کھانے نہیں کرتا کیا بجا ہے اتنا ڈیزل کیوں یہ پیتی ہے کیونکہ اس نے فوق بہت زیادہ بنانی ہوتی ہے دھواں بہت زیادہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے اس نے اس لیے اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے ایک ہزار ڈگری سے زیادہ اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے ایک ہزار ڈگری سینٹی گریٹ جی بلکل اتنا ٹمپریچر یہ کر جاتی جی بلکل اس سے بھی عباب ہو جاتی ہے بارہ سو تیرہ سو ڈگری ٹمپریچر تک بھی اس کا چلا جاتا ہے جی بلکل تو اس کو چلانا تو پھر بہت احتیاط سے بڑھتا ہو جاتا نہیں وہ اس کی اصل میں مشین کی بناوٹ اس ساب میں ہے کہ وہ پورشن الید ہے جو اس کا یہ سلنسر سائیڈ ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بلکل نہیں مشین کو کوئی فرق بڑھتا اس سے اچھا وہ صرف بیرل گرم ہوتی ہے جی بلکل اس کا جو سلنسر ہے اگلا اس ہے یہ گرم ہوتا ہے یہ جو سائیڈ ساری ہے یہ گرم ہوتی ہے یہاں سے پیٹرول جاتا ہے اس زگا سے یہاں سے پیٹرول جاتا ہے اور یہاں تک یہ گرم ہوتی ہے اس سے علاوہ جو سائیڈ ہے جو آپ کی سائیڈ ہے جہاں سے آپ چلاتے ہیں وہ گرم نہیں ہوتی بلکل کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اس کی تپش محصوص ہوئی ہے جل گیا نہیں بلکل بھی نہیں آج تک 2011 سے میں سپریہ کر رہا ہوں اور الحمدللہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوگا تو اس کی مینٹیننس اس کی مینٹیننس سے شاہد بھائی زیرو ہے کوئی خاص اس میں کام نہیں نکلتا ہے دو ہزار گیارہ سے اب تک کبھی ہے برک شاہب گئی جی بالکل بھی نہیں تو اس کی صفائی وغیرہ جی وہ چھوٹا موٹا وہ ساتھ اس کی انسکشن گائیڈ آتی ہے اچھا وہ خود ہی کر رہا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے بس چھوٹا صفائی ہے یہ زیادہ مسئلے والا کام نہیں ہے کہ یہ خراب ہو جائے زیادہ کام آپ کا پولٹری فارمز پہ ہے یا گھروں میں مچھر مار سپری وغیرہ جی میرا دونوں بہت سائیڈ پہ یہ ایکول ہے کیونکہ فارم میں آپ دیکھیں کہ برائلر جو ہے وہ کنٹینوس لیے سارا سال ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس کی لیے سارا سال ہم اتنا بڑے کنٹرول شیڈز بڑے ہو گئے ان میں ہوتا ہے اور ٹونٹی فور بی سیون ہے مچھیں مچھوں کے لیے مکھیوں کے لیے لئے دوسرے سال ہمارے شارج ہیں جیسے لیے سارا سال ہمارے گھرام میں رہتے ہیں ان کے لیے لوگ سپری کرتے ہیں دوسری چیز ایک جو کنٹرول شیڈ ہے اس پہ سپری کرنے کا کتنا چارج کرتے ہیں اس کا پچیس سو رپے سروس چارج یعنی ڈیزل بھی ان کا پیٹرل بھی ان کا اور دبائی بھی ان کی میڈیسن بھی ان کی آپ نے پچیس او رویہ سپریے کرنے کا لینے ہے جی بلکل ایک کنٹرول شیڈ میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے سپریے کرنے کا کنٹرول شیڈ میں تیس منٹ تقریباً بس بس صرف صرف تو فوق جب اتنا زیادہ ہوتا ہے تو کنٹرول شیڈ میں آپ خود کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک سائٹ سے سپریے شروع کی جاتی ہے فین سائٹ سے کریں یا پیر سائٹ سے کریں تو سپریے آپ کے گ ہیں دوسری طرف آپ سپریے کرتے جائیں گے اور پیچھے آپ ہٹتے جائیں گے جی بلکل آپ نے سموگ میں دھومے میں نہیں آنا تو ماسک بغیرہ تو لگاتے ہوں گے جی ماسک پھر وہ تو ضروری ہے سیفٹی ہاں جی اچھا تو اچھا ایک مہینے میں ایبریج کتنے کنٹرول شیڈ کر لیتے ہیں دیکھیں شاند بھائی جس وقت میں نے بورے والا میں یہ سپریے شروع کی نا اس وقت بیس سے پچیس کنٹرول شیڈ تھے ٹوٹل اور اس وقت تین سو پلس کنٹرول شیڈ جو ہیں وہ زلہ ویہاڑی میں ہیں اور پورے پنجاب میں اس کی تعداد بارہ ہزار سے زیادہ ہے کنٹرول شیڈ کی تو مشینیں کتنی ہیں جی میرے پاس تین مشینیں آپ کے پاس جی اتھرک مار ڈپٹی لاو ٹمبا اچھا میں ہوں ایک میرا چھوڑا بھائی میرے ساتھ سپریے کرتا ہے اور ایک امنے لڑکا رکھا ہوا ہے گھوٹ یہ تو بڑی اچھی بات ہے اس کے لیے آپ کو جگہ نہیں چاہیے یہ رینٹ نہیں آپ نے کسی چیز کا دینا اس کے لیے اپنے گھر میں ہے موبائل سروس آپ کی کیبل پر ایک چھوٹی سی ایڈ دے دیں مچھر مکھیوں کے لیے اپنا ویسٹنگ کارڈ بنوائیں کنٹرول فارم پر جا کے اپنا کارڈ دیں آپ اور انہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے بلکل ایسی وقت میں نے سپریے شروع کیا اس وقت یا تو بندہ وہ ملتان سے مکاتے تھے اچھا یا لاہور سے اور وہ دو دو تین دن دن بعد کا ٹائم دیتے تھے کہ اس دن ہم آ سکتے ہیں یعنی ملتان علین دی روزی تے تو سی لات ماری ہے نہیں جی ہر بندے کا اپنا روزگاہ ہے اب ہمیں دیکھ کے بھی دو تین لڑکوں نے مزید اور بھی شروع کیا ہے ہمارے زلہ میں اچھا کام ہے تو آپ کے پاس یہ یوزڈ بھی بڑی ہوئی ہے جی نہیں یہ ہمارے استعمال میں یہ ہے یہ یوزڈ ملتی بھی نہیں ہے اور ملے بھی تو اس کی حالت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ نہیں ہی مشین لینے پڑتی ہے ایک دفعہ لے لیں اس میں مینٹینیس کا کوئی کام نہیں آسا مکھی مچروں کے لئے جو سپریہ کرتے ہیں اس میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے جی اس میں بھی ڈیزل لازمی استعمال ہوتا ہے یعنی ڈیزل اور پیٹرول دونوں لازمی استعمال ہوں گے پیٹرول سے تو مشین چلے گی نا مشین وہ آپریٹنگ سسٹم ہو گیا اور ڈیزل جو ہے وہ اس کی بیرل کو گرم کرنے کے لئے نہیں ڈیزل جو ہے وہ دھومہ بناتا ہے اچھا فوق بناتا ہے بیرل تو اس کی گرم پیٹرول سے ہی ہوگی اچھا وہ پیٹرول سے گرم ہو جاتی ہے جی بالکل فوق کے لئے ڈیزل چاہیے فوق کے لئے ڈیزل کی جگہ کچھ اور بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ڈیزل کی جگہ مٹی کا تیل بھی استعمال ہوتا ہے اور اگر باگ بغیرہ میں کرنی ہو تو پھر کوکنگ آئل بھی ڈال لیتے ہیں اچھا لیکن زیادہ ڈیزل ہی بیسٹ ہے تو میتھانول بھی استعمال کیا کبھی نہیں میتھانول زائلین زائلین بھی نہیں اسکتا ہے وہ بھی میرے خیال ہے کہ کام کریں گے وہ میتھانول بھی اچھا خاصا فوق بنانے کے کام آتی ہے دیکھیں لیکن وہ چیزیں کاؤسلی بھی تو پڑ جائیں گی نہیں وہ ڈیزل سے تو بہت سستی ہیں بہت سستی بڑے گی تھوڑا کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لینا مجھے لگتا ہے کیوں کریں گی لیکن وہ پیٹرول سے بھی زیادہ ہلکا ہوتا ہے ایک تو ایسی چیزیں ہر جگہ بہت سانی پر وائیڈ نہیں ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیزل ہے نا وہ تو جنیٹر روم فارم میں ہوتا ہے دو دو تیزل جنیٹر روم فارم میں ہوتا ہے دو دو تیزل جنیٹر رکھے ہیں وہ سانی سے ویلیبل ہوتا ہے ہاں سے نکالتے ہیں وہ سپرے کروا لیتے ہیں آپ کا فون نمبر کے ہے جی 03006663811 پنجاب بیجتے سو 0300 60068811 03003 6006 3811 وٹس اپ جی اسی نمبر میں میری وٹس اپ ایک مشینہ تو اٹھے کل برائے فروغت بھی پہنیا ہے جی اگر کوئی بھائی کہے تو امپورٹ بروا دیتے ہیں اچھکروا دیتے ہیں آج کال دنہیں گی ہوگی پھر ہے ملے گی ہزار ڈالر دی یہ آٹھ سو سے ہزار ڈالر میں مل جاتی ہے کس طرح تو اسی آپ نے جو پہلی مشین خریدی تھی وہ کہاں سے خریدی تھی جی وہ میں نے لاہور سے پرچیز کی تھی لیکن انہوں نے وہ بنائی تھی ڈینگی کے پرپس کے لیے نا تو ڈینگی آم گھروں میں کرنے کے لیے اگر آپ نے لینی ہے تو پھر آپ کو لاہور سے بھی آپ پرچیز کر لیں وہ کتنے کی ملے ملے آئے گی بڑے فارمز کے لیے تو نہیں چلے جی بڑے فارمز پر وہ آگے پھر تنگ کرتی ہیں کیونکہ اس نے فارم پر ریگولر چلنا ہے جی اس نے کنٹینوسلی آدھا گھنٹہ گھنٹے تک چلنا ہوتا ہے کیونکہ ایک فارم تو برا نہیں ہے دو فارم ہے کسی کے چار فارم ہے تو اکٹھی سپرے ہوتی ہے صحیح تو اس کے لیے جو ہے اچھی مشین کا ہونا بہت ضروری ہے یہ ساری سٹینلیس ٹیل میں جی سٹینلیس ٹیل ہے یعنی یہ ایک مشین لے کے بندہ اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں جی بہت اچھا آپ دیکھیں کہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں تو کنٹرول شیڈ بنے ہوئے ہیں آپ جا کے سمپلی انہیں بتائیں کہ ہم یہ سپری کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا اس کا جو ہے چھوٹی مشین نے بھی ہوتی ہے وہ بلکل چھوٹی ہوتی ہے بہت ہی چھوٹی سی کتنے چھوٹی ہے گھر کے لیے ہی کافی ہوتی ہے وہ آدھا لیٹر کی ہوتی ہے یہ دائی لیٹر کی ہے یہ پانچ لیٹر کا اس کا سمشین ٹینک ہے اس کا سمشین ٹینک آدھا لیٹر یا 0.75 ہوتا ہے چلے بہت اچھی بات ہے جی مزا آیا ملکے ایک مرتبہ پھر میں دکھا دیں اس کو پہن کے تو دکھائیں کیسے پہنتے کیسے ہیں بچ جو میرے الفہر نکڑ دیں یہ دیکھیں سوی یہ واقعی کافی زبردست ہے تو اس کا جو ٹیمپریچر ہے بارہ تیرہ سو ڈیگری جو ہوتا ہے تو یہاں آپ کو بالکل تپش محسوس نہیں ہوتی ہلکی پھلکی ہوتی ہے جی وہ ایسا کوئی نہیں کہا ایسا یعنی پریشانے والی نہیں پریشانے والی کوئی بات ٹن ٹن ٹنے ٹن ٹنے ٹھیک ہے نہیں بہت مہربانی سر تینکیو آپ نے ٹائم دیا جی اور بڑی معلومات دی لاہور میں یہ کیسے آریہ سے مل سکتی ہے جو چھوٹی مشین ہے یہ سر جہاں پر جنریٹر میں ملتے ہیں وہاں سے ملیں گے کیونکہ اس کا چھوٹی کا فیدہ کوئی نہیں ہے تینکیو اللہ پیس اللہ فید